اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آپ گنات کچن کی طرف سے آپ کو بہت سارا پیار اور دعائیں آج ہم آپ کے لئے بنا رہے ہیں بہت مزیدار سا کلفے کا ساگ گوش گرمیاں ہیں گرمیوں میں کلفہ بہت اچھا آتا ہے اور آتا ہی یہ گرمیوں میں ہیں تو اس کا سیزن ہے تو میں نے سوچا آپ کو کلفے کا ساگ گوش سکھاؤں یہاں ہم نے لیا ہے آدھا کلو گوش بیف کا لے رہی ہوں میں تھوڑا چکنا گوش ہے چیسٹ کا پیس ہے آپ لوگ جو لینا چاہیں لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آدھا کلو ہی میں نے کلفہ لیا ہے اس کے میں نے اس طرح پتے توڑ لیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے واش کیا اور چھنے میں رکھا تاکہ اس کا پانی نکل جائے ٹو ٹی بل سپون لسن ادرک کا پیسٹ ہے ون ٹی سپون پیسی لال مرچ مرچ اور نمک اپنے حساب سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں آپ لوگ ہاف ٹی سپون ہلتی پاورڈر نمک حضبے ضرورت میں ہاف ٹی سپون لے رہی ہوں کہ یہ بھی تھوڑا سالٹی ہوتا ہے اس کے علاوہ ٹو ٹی سپون دھنیا پاورڈر ہے ایک درمیانے سائز کا ہم نے ٹیمارٹر لیا ہے اور دو میڈیم سائز کی ہم نے پیاز لیا ہے اس کو ہم نے سلائس کر لیا ہے اور اس کے علاوہ ایک کپ میں نے آئل لیا ہے آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے تو چلیے اب ہم باقی کا کام آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے دیکھیں آئل ہمارا گرم ہے یہاں میں سرسو کا آئل یوز کر رہی ہوں یہ ہم نے پیاز ڈالی ہلکا سا پیاز کو ہم سوٹے کریں گے بہت زیادہ ڈارک کلر نہیں کرنا ہے یہاں آپ کو نظر آ رہا ہوگا تھوڑا یلوش سا تو یہ سرسوں کا تیل ہے میں اپنے سارے کھانے سرسوں کے تیل میں ہی بناتی ہوں اگر آپ کے گھر میں نورمل وائل ہے تو آپ وہ لے لیں اس کو بہت زیادہ ہمیں نہیں فرائی کرنا ہے پیاز کو یہ ہمارا گوش چلا گیا ساتھ ہی لسہ ندرک کا پیسٹ اب ہم ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے فرائی کریں گے پیاز کے ساتھ لسہ ندرک اور گوش کو بیف کا میں چیز کا پیسٹ لیتی ہوں ہمیشہ وہ ذرا چکنا ہوتا ہے اس میں بہت ہی مزیدار بنتی ہیں سبزیاں وغیرہ چیزٹ ہوتا ہے اس والے گوش میں اگر آپ کے گھر میں کوئی اور پیسٹ آتا ہے کسی اور پارٹ کا تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں چار پانچ منٹ اس کو ہم فرائی کریں گے پیاس کے ساتھ دیکھیں اب کلر چینج ہو گیا ہے بیف کا اب میں اس میں سارے مسالے اٹ کر دوں گی جس میں دھنیاں حلدی لال مرچ اور نمک ہے اور پھر ہم اس کو مزید بھونیں گے دو سے تین ٹیبل سپون میں اس کے اندر پانی بھی اٹ کروں گی تاکہ بھونائی کے ساتھ مسالہ جلے نہیں اب ہم اس کو بھونیں گے اور پانی ضرور ڈالی گا تاکہ ہمارا مسالہ جلے نہیں اگر جل گیا تو پورے کھانے کا ٹیز خراب ہو جائے گا کلفے کو اچھا میں نے دھو لیا ہے اب میں گرم پانی میں اس کو دو سے تین منٹ ڈالوں گی آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہم اس کو تھوڑا سا گرم پانی میں ڈالیں گے بلانچ کریں گے اس کو ہم چار پانچ منٹ ڈالیں گے اسی طرح اور پھر پانی ڈال کے ہم اس کو گلنے کے لیے چھوڑ دیں گے ساتھ ہی میں اس میں ایٹ کر دوں گی ٹیماتر تاکہ یہ بھی گوش کے ساتھ ساتھ اچھی طرح سے گل جائیں دیکھیں کتنا زبردست اس کا کلر آ رہا ہے بس دو تین منٹ میں اس کو اور بھونوں گی اور پھر ہم اس میں تین سے چار گلاس پانی ڈال کے اس کو ہلکی آنچ پہ گلنے کے لیے چھوڑ دیں گے جب تک میں اپنے کلفے کے ساتھ کو بلانچ کر لیں گے ہم تھوڑا پانی میں پانی میں جیسی ایک بوائل آئے اس میں کلفے کا ساتھ ڈال دیں گے اور اس کو ایک سے دو منٹ اسی میں پڑا رہن دیں گے پھر چھنڈی میں اس کو رکھ دیں گے تاکہ اس کا پانی نکل جائے بہت مزیدار بنتا ہے یہ ساتھ کیونکہ یہ آتا ہی گرمی میں اور اس کی تاثیر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوتی ہے بہت فائدے مند ہے یہ انشاءاللہ اسی ساک سے میں آپ کو اور بھی ریسپیز بتاؤں گی چلیں یہ بھون گیا ہے اب میں اس کے اندر پانی ڈال دیتی ہوں اور اس کو اوبال آنے کے بعد ہم ہرکی آج کر دیں گے اور گلنے کے لیے چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں پانی چلا گیا اب میں اس کی آنچ اتنی کر دوں گی کہ بس اس میں ہلکے ہلکے ببل آتے رہیں گے پکتا رہے ہلکی آنچ پہ بیچ بیچ میں اس کو چیک کریں گے تاکہ جلے نہیں ملاتے رہیں گے بیچ بیچ میں اس کو ہاف کپ میں اور پانی ڈالوں گی اس میں چلیں اب میں اس کے اوپر ڈھکن لگاتی ہوں اور انتظار کرتے ہیں اس کے گلنے کا جب تک میں آنچ کو وہ دکھا دیتی ہوں کلفے کا ساکھ کہ ہم اس کو کس طرح بلانچ کر رہے ہیں ابھی اس کا فل چولہ ہے جیسے ہی اوبال آئے گا میں اس کے چولے کو ہلکا کر دوں گی تو دیکھیں یہاں ہم نے پانی رکھا ہے پانی میں بوائل آ چکا ہے ہلکا ہلکا سا اب ہم اس کے اندر یہ ڈال دیں گے ساگ اور ایک سے دو منٹ بس ہم اس کو اس کے اندر رہنے دیں گے اور پھر اس کو ہم چھننی میں ڈال لیں گے اس کو اچھی طرح سے پانی میں کر دیں گے جیسے ہی اس میں بوائل آئے گا میں اس کو نکال لوں گی اور ہم اس کو چھننی میں ہی چھوڑ دیں گے تاکہ اس کا پانی نکل جائے تو دیکھیں اس میں بوائل آنے لگا ہے اب میں اس کو چھننی میں ڈال رہی ہوں بہت زیادہ دن ہمیں نہیں پکانا بس اب میں اس کو نکال لوں گی چولہ ہم نے بند کر دیا ہے تو چلے میں اس کو چھننے میں ڈال دیتی ہوں تو چلیے سالن کو چیک کرتے ہیں دیکھیں ابھی پانی باقی ہے اس میں اب میں اس کا چولہ تیز کر رہی ہوں تاکہ یہ اچھی طرح سے بھون جائے اور جیسے ہی یہ آئل چھوڑنے لگے گا ہم اس میں جو ہم نے کلفے کو بلانچ کیا تھا وہ ہم ڈال دیں گے اس کے اندر تو دیکھیں ہم اس کو تیز آنچ پہ بھون رہے ہیں تاکہ اس کا پانی خوشک ہو جائے تو دیکھیں میں اس کو ساتھ آٹھ منٹ سے مستخل بھون رہی ہوں آئل اوپر آنا شروع ہو گیا ہے مزید دو سے تین منٹ میں اور بھونوں گی تھوڑا پانی اس کا اور خوشک ہو جائے پھر ہم اس کے اندر اپنا ساگ ایٹ کریں گے اور اس کو بھی اس کے ساتھ بھونیں گے تو چلیں اب میں اس کے اندر کلفے کا ساگ ایٹ کر رہی ہوں جو کہ ہم نے ہرکا سا بلانچ کیا تھا یہ دیکھیں اس کو بھی ہم بھونیں گے ساتھ میں اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اس کو بھی بھونیں گے اور پھر اس کو ہم تھوڑی دیر کیلئے ہلکی آنچ پہ رکھیں گے چار پانچ منٹ بس میں اور بھونوں گی اور پھر ہلکا سا پانی کا چھیٹا دے کے ہم اس کو دم والی آنچ پہ رکھیں گے آٹھ سے دس منٹ کے لیے دیکھیں میں نے بلانچ کیوں کیا تھا آپ کو کتنا اچھا اس کا گرین کلر آرہا ہوگا بلانچ کرنے سے سبزیوں کا جو کلر ہے وہ خراب نہیں ہوتا اور اس کو بھی میں نے اس لیے بلانچ کیا کتنا اچھا دیکھیں اس کا گرین سا کلر آرہا ہے تو بلانچ کرنے سے سبزیوں کا کلر جو ہے وہ بڑا اچھا رہتا ہے تھوڑی سی ہم اس میں جولین کٹی ادرک ایٹ کریں گے اسی سٹیج پہ نمک بلکل صحیح ہے میں نے چیک کر لیا ہے مرچ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر لیے گا اب ہم اس میں جولین کٹی ادرک اور ایک ادت ہری مرچ ایٹ کر دیں گے بہت اچھی طرح سے یہ بھون گیا ہے اب میں اس میں تین سے چار ٹیبل اسپون بس پانی ڈال کے اس کو دم پہ رکھ دوں گی تھوڑی دیر تاکہ ادرک اور ہری مرچ کا فلیور بھی آ جائے تھوڑا سا ہی ہمیں اس سٹیج پیس پہ کورٹر ٹی اسپون جتنا پسا ہوا گرم مسالہ ایٹ کر رہی ہوں یہ ہمارا چلا گیا ہے پسا ہوا گرم مسالہ اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب میں اس کی ہیٹ کو تھوڑا کم کروں گی اور اس کو سات آٹ منٹ کے لیے ہم رکھیں گے بلکہ سلو ہیٹ پہ تاکہ اوائل اوپر آ جائے گرم گرم نان کے ساتھ بہت ہی مزیدار لگتا ہے یہ یہ چلا گیا ہے ہمارا پانی تو چلے اب میں ڈھککن واپس پہ ڈھکتی ہوں اور اس کو ہم پھر تھوڑی دیر بعد سرف کریں گے ڈش میں ابھی سیزن ہے تو آپ لوگ ضرور اسے ٹرائے کیجئے گا بہت ہی مزیدار بنتا ہے یہ بہت مزے کا سٹیز چھوٹا ہے اس کا تو چلیے آٹھ دس منٹ بعد میں اس کو دکان لوں گی ڈش میں تو چلیے چیک کرتے ہیں آٹھ سے دس منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں بلکل ریڈی ہے یہ اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں ڈش میں چولا میں بن کر رہی ہوں اس کا تو چلیے میں اس کو ڈش میں نکالتی ہوں فائنل لک دکھاتے ہیں کتنا زبردست دیکھیں اس کا کلر آیا ہے تو دیکھیں میں نے ڈش میں نکال لیا ہے کلفے کا ساگ گوش اوپر سے میں تھوڑی سی اس پہ جولین کٹی ادرک ڈال رہی ہوں آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی مزیدار بنا ہے یہ اور اس کے علاوہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن پہلے سے پہلے آپ کو مل سکے پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نیور ایسی پی کے ساتھ اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی